موسیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد المعلی آلہ وصحاب اجماعین اما بعد آج ہم ایک تخفہ کے بارے میں ایک گفت کے بارے میں بات کریں گے ایک ایسا گفت ایک ایسا تخفہ ایک ایسا ہدیہ کہ جس سے بڑھ کر اور جس سے قیمتی تخفہ دنیا میں کسی نے کسی کو نہ دیا ہوگا اور وہ گفت اور ہدیہ بھی ہم نے ایک ایسی ذات اور ایک ایسی ہستی کو دینا ہے کہ جو ذات اور ہستی بھی اس جیسی نازات اور ہستی شخصیت اس دنیا میں نہ ان سے پہلے کبھی آئی ہے اور نہ بعد میں آئیں گے ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بر درود بھیجنے کے حالے سے پوری دنیا میں ہر وقت کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوتا ہے کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جا رہا ہے اتنی کسرت کے ساتھ یہ بھیجا جانے والا تحفہ ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم ہمیں اس بات کا تو علم ہو کہ یہ ہے کیا ہم اتنی بڑی شخصیت کو ایک تحفہ پیش کر رہے ہوں ایک حدیعہ پیش کر رہے ہوں اور ہمیں پتا نہ ہو کہ وہ کیا ہے ہمیں اس کی عظمت کا احساس کیسے ہوگا تو آج ہم اس ویڈیو میں اس ٹاپک میں سمجھنے کی کوہش کریں گے کہ درود کیا ہے درود کا معنی کیا ہے درود کے لئے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے الصلاح اور الصلاح کا معنی ہوتا ہے اس کے مختلف معنی ہے رحمت بھی اس کا معنی ہے دعا بھی اس کا معنی ہے اس کا معنی نماز پڑھنے بھی اس کا معنی ہے لیکن جب کہا جائے کہ صلاح علیہ نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے ایک دعا ہے کہ اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے یہ درود کا معنی ہے جو ہم اپنی دعاؤں میں اور اپنے جو اذکار ہیں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں اب یہ تحفہ جو ہے یہ بھیجنا ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہری بات ہے جب ہم کسی کو گفت دیتے ہیں کسی کو حدیعہ دیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہو اسے کیا چیز زیادہ پسند آئی ہم اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں سوچتے ہیں کوشش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے درود بھیجنا ہے تحفہ دینا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ تحفہ دیں جو سب سے عالی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو تو یقیناً وہ درود وہ تحفہ وہ حدیعہ سب سے عالی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتایا حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا سلام تو ہمیں پتا ہے کہ کیسے بھیجنا ہے درود کیسے بھیجیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود تم ایسے بھیجو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا اللہم صلی علیٰ محمد Teh la. tu درود نازل فرما محمد پر وعلى آل محمد اور آل محمد بر کما جس طرح صلیدہ تُو نے درود نازل فرمایا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بر وعلى آل ابراہیم اور آل ابراہیم بر انکا حمید مجید بے شک تُو تعریف کے لائق اور بذرگی کے لائق اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سب سے افضل ترین نبی ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا کہ اس طرح درود نازل فرمایا جس طرح تُو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود نازل فرمایا یعنی جتنی رحمت تُو نے ابراہیم علیہ السلام پر کی اتنی رحمت تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کر حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب وہ افضل ترین نبی ہیں تو رحمت بھی زیادہ ہو جتنی رحمت ابراہیم علیہ السلام پر تھی اس سے دبنی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونی چاہیے تو یہ معنی اصل میں اس طرح نہیں ہے درود درود جو ہم پڑھتے ہیں درود ابراہی میں وہ یوں ہیں کہ اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما کیونکہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی اب وجہ یہ ہے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی تھی لہذا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت نازل فرما کتنی نازل فرما جتنی اے اللہ تو چاہے ہم تو تُس سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی تیرے پاس رحمت ہو وہ تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل فرمائے تو یہ درودِ ابراہیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند اور یہی وہ درودِ ابراہیمی ہیں جو ہم اپنے نمازوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے درود میں ارجنے کے بجائے پریشان ہونے کے بجائے ان کو یاد کرنے کے بجائے جو میں نے یا آپ نے یا کسی اور عالم نے ذکر کیے ہیں یقیناً انہوں نے اپنے اجتحاد سے اپنی کوشش سے اچھا ذکر کیا ہوا لیکن سب سے اعلیٰ تو وہی ہو سکتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا تو جسے خود پسند فرمایا ہمیں وہی زیادہ پڑھنا چاہیے اور اسی ارز ذکر کرنا چاہیے تو یہ درود کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے اور استعمال ہمیں درودِ ابراہیمی کرنا چاہیے اللہ تبارہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ ہم سب کو قصرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ ربی اللہ